آداب ناظرین روز بیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز بیوز جس نے بھی اس خبر کو سنا سر پکڑ لیا جس نے بھی اس خبر کو سنا سر پکڑ لیا کل ایک دیئے نے آنڈھی کا کالر پکڑ لیا دنیا اردو کے معروف شاعر منور رانا کو آج لکھنوں کے عیش با خبرستان میں نم آنکھوں سے سپردخاق کر دیا گیا ان کے نماز جنازہ میں سرکردہ شخصیات کے ساتھ ساتھ عوام کا حجوم عمر پڑا نماز جنازہ دیارالب ندوت العلمہ میں ادا کی گئی معروف شاعر کا اکتر برس کی عمر میں اتوار کی دیر رات انتخال ہو گیا وہ لمبے عرصے سے علیل تھے وہ امراض قلب اور گردے کے عرضے میں مبتلا تھے ان کا لکنوں ہرسٹوٹل میں علاج چل رہا تھا سال دوہزار چودہ میں منور رانا کو ساہتیا اکڈمی آوارڈ سے نوازا گیا سال دوہزار بارہ میں اردو عدب میں ان کی خدمات کے لیے ماتی رتن آوارڈ سے بھی نے نوازا گیا تھا لیکن سال دوہزار پندرہ میں یوپی کے دادری میں اخلاق کی موب لانچنگ کے واقعے کے بعد منور رانا نے ایک نیوز چینل پر لائف مباحثے کے دوران اپنا ساہت اکڈمی آوارڈ واپس کرنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے اس فیصلے کی وجہ ملک میں بڑھ رہے مسلمانوں پر تشدد کو خرار دیا تھا منور رانا کے ذریعے لکھے گئے شہر زبان زد عام خاص ہیں ماں پر لکھی گئی نظمیں کافی مقبول ہوئیں منور رانا کے انتخال سے اردو دنیا سوگوار ہے تو سیاسی سماجی شخصیات نے انہیں اپنے اپنے طور پر یاد کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی ہے وزیراعظم نرندر مہدی نے سوشل میڈیا پلات فارم ٹویٹر پر اپنے بیان میں منور رانا کو یاد کرتے ہوئے لکھا ہے منور رانا کے انتخال کی خبر سے کافی تکلیف ہوئی ہے اردو عدب و شائری میں ان کی بہترین حصہ داری ہے ان کے وارثیں ان کے ساتھ میری گہری تازیت ہے کاندر صدر ملک ارجن کھڑگے نے اپنے تازیتی بیان میں کہا لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے لپٹ جاتا ہوں ماں سے اور موسی مسکراتی ہے میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے اردو کے مشہور شائر منور رانا جی کا انتخال عدبی دنیا کا بہت بڑا نقصان ہے انہوں نے اپنی شائری سے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ان کے الفاظ رشتوں کے خوبصورت تانے بانے بنتے تھے ان کے اہل خانہ اور چاہنے والوں کے تائیں میری تازیت ہے وہیں ایس پی سربراہ اتر پردیش کے سابق وزیراعلا اکھیلش یادو نے اپنے شوشل میڈیا ہینڈل ٹوٹر پر لکھا کہ تو اب اس گاؤں سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے پھر آنکھیں کھولی جائیں کہ سپنا ختم ہوتا ہے ملک کے مشہور شائر منور رانا کا انتخال کافی تکلیف دا ہے مرہوم کی روح کے سکون کے لیے دعائیں کرتا ہوں تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیڈ گئے تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیڈ گئے ہم اپنی خبر مقرر میں جا کے لیڈ گئے روز نیوز کی ٹیم کی جانب سے منور رانا کو بھرپور خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے ممبئی ٹرانس ہاربر لنک ایونٹ تیرہ سو افراد بیمار ممبئی ٹرانس ہاربر لنک کی استطاہی تقریب میں ایک لاکھ کے مجموعے میں تقریباً تیرہ سو افراد کو گھنٹوں دھوپ میں بیٹنے کی وجہ سے پانی کی کمی اور سردرد کی شکایت ہوئی رائے گرد زلے کے محکمہ سہد کے عدداروں نے یہ بات بتائی نیوی ممبئی میں بارہ جنوری کو وزیراعظم نیندر مدی نے ملک کے طویل ترین بحری پل کا افتتاہ کیا تھا اور جلس عام سے خطاب کیا تھا رائے گرد زلے کے سویل سرجن ڈاکٹر نتین دیومہ نے پیر کے دن بتایا کہ نیوی ممبئی ایونٹ میں تیرہ سو کے آس پاس افراد کے بیمار پڑھنے کی اطلاع ہے انہوں نے کہا کہ بڑے جلسوں میں کچھ لوگ بیمار پڑھتے ہی ہیں کھلے میدان میں مجموعے میں ایک دو فیصد لوگوں کو پانی کی کمی سردرد خیج جیسی تکلیف ہمارے شعبے طب میں نارمل بات سمجھی جاتی ہے دیلی شراب کیس میں بی آر ایس رکری کانسل قویتہ کو نوٹس انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ ایڈی نے بی آر ایس کی رکری کانسل قویتہ کو دیلی شراب معاملے میں ایک بار پھر نوٹس جاری کیا ہے ایڈی نے منگل سولہ جنوری کو دیلی میں ایڈی کے دفتر میں حاضر ہونے کے لیے سمن جاری کیا ہے معلوم ہوا ہے کہ ایڈی اکام نے قویتہ کو ماضی میں دو بار نوٹس دیا ہے قویتہ نے ایڈی کے طریقہ کار کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک ارضی بھی دائر کی جس نے دو دن تک معاملے کی جانچ کی اتنے دنوں کے بعد ایڈی نے قویتہ کو دوبارہ نوٹس جاری کیا جس سے بی آر ایس لیڈروں اور کارکنوں میں تشویش کی لیڈ دھڑ گئی گجرات سڑک پر نماز پڑھنے پر ٹرک ڈرائیور گرفتار ریاست گجرات میں ایک ڈرائیور کو سڑک پر نماز عدا کرنے پر گرفتار کر لیا باچا خان نامی ٹرک ڈرائیور کے خلاف پولیس نے کاروائی کی ہے پولیس نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈرائیور پالنپور شہر کے قریب ایک چوراہے پر کھڑے اپنے ٹرک کے آگے نماز عدا کر رہے تھے یہ واقعہ بارہ جنوری کا ہے خان نے اپنے ٹرک روکا اور نماز پڑھنے لگے اسی دوران کسی نے ویڈیو ریکارڈ کر کے وائرل کر دیا جس کے بعد پولیس نے ان کے خلاف مختلف دفعات کے تحت کیس درج کر لیا اور گرفتاری عمل میں لائی پتنگیں اڑانے سے مربوط علاہدہ واقعات میں جملہ پانچ افراد ہلاک ریاست تلنگانہ میں مارکر سنکرانتری کے پشیان چند خاندانوں کے لیے ماتم میں تبدیل ہو گئی کیونکہ گویشتہ دو دنوں کے دوران پتنگ اڑانے سے مربوط واقعے میں کموبیش پانچ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے پتنگیں اڑانے کے دوران چار نوجوان برخی شاک لگنے یا مکانوں کے چھتوں سے گرنے سے ہلاک ہوئے ہیں جبکہ ایک فوجی چینی مانجے سے گلا کٹ جانے سے ہلاک ہو گیا ہے پانچ کے منجملہ چار اموات شہر عدرباد میں ہوئی ہیں جبکہ ایک نوجوان مضافاتی زلہ رنگاریڈی میں چل بسا آج کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں میرے گ衡 کے معاملوں کو بشتیل موسیقی